ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وائرس نے مزید اٹھارہ اموات کے بعد ہلاکتوں کی مجبوری تعداد تین سو ایک سٹھ تک جہاں پہنچی مریضوں کی تعداد سولہ ہزار سے تجاوز کر گئی وزیر آزم نے ایک بار پھر مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی عمران خان کہتے ہیں نظام ٹھیک ہوا تو بیرون مل سے پاکستان کا ٹیلنٹ واپس آئے گا جنگ بندی مہائدے کی خلاف ورزی پر بھارت کو موستر جواب ملنا چاہئے آرمی چیف کہتے ہیں پاک فوج مادر وطن کی عزت اور علاقہ سالمیت کا دفعہ ہر قیمت پر کرے گی بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلاش تال فائرنگ سے لانس لائنگ سمیت تین افراد شہید ترجمان پاک فوج کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا جالی اکاؤنٹ سے مانی لانڈرنگ وعدہ ماف گوا اومنی گروپ کے ڈائریکٹر نے اہم راز اگل دیئے بینظیب بٹھو کا پلوٹ دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا پی آئی اے کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راز پروازے چلانے کی اجازت مل گئی ترجمان پی آئی اے کے مطابق وزیر آزم نے ذاتی طور پر امریکہ پروازے چلانے وہاں پھرسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لئے اقدمات کیے پاکستان میں کرونا وائرس نے مزید 18 افراد کی جان لے لی کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 361 ہو گئی جبکہ مریضوں کی تعداد 16000 سے تجاوز کر گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا کے باعث اب تک سب سے زیادہ مواد خائبر پختون خواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں 122 افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ سندھ میں 112 اور پنجاب میں 106 افراد جواب حق ہوئے ہیں ملک بھر سے کرونا کے مزید 772 کیسے سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹر دانش کا کہنا تھا کہ یہ وائرس پینڈیمک ہے ظاہر ہے یہ انسان سے انسان میں پھیلتا ہے انسان سے انسان میں پھیلنے کی وجہ سے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں جتنا انسان ایک دوسرے سے دور رہے گا اتنا اس وائرس سے بچا رہے گا جہاں اس کا نیگٹیو پہلو ہے اس نیگٹیو پہلو میں یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ پینڈیمک ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پھیلتا ہے انسان سے انسان میں پھیلتا ہے آپ کو انسان سے انسان میں پھیلنے کی وجہ سے سب سے امپورٹنٹ جو اس کا اس کا پریکوشن ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ تو ہے نہیں جب اس وائرس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو یقینا اس کا جو سب سے میڈر پریکوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انسان دوسرے انسان سے دور رہے وزیر اعظم ران خان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈام کا فیصلہ امیروں نے کیا غریب آدمی کا سوچا ہی نہیں لیکن کرونا امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا اگر کرونا غریب کی بستی میں جائے گا تو امیروں تک بھی پہنچ جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوٹینچل ہے کرونا نے سکھایا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے برانداد کے بجائے اشیاء کو ملک میں بنانا ہے کرونا کے بعد وینٹی لیٹر بنانے کا سوچنا شروع کیا ماضی میں تعلیم اور ریسرچ پر پیسہ خرش نہیں کیا گیا قوم کو ایک ویجن دیں گے جو کہ پورے ملک کے لیے ہوگا پاک فوج کے سپہ سارا جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بھارت کے جارہان عزائم خطے کے امن و استقام کے لیے خطرہ ہے جنگ بندی مہائدے کے خلاف ورزی پر انڈیا کو موثر جواب ملنا چاہیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر فورورڈ بیسز کے دورے کے موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا ظلم و جبر اور ازاد کشمیر میں شہری عبادی کو نشانہ بنانا بھی ناقابل قبول عمل ہے جنرل کمر جاوید باجوہ نے اگلے مورجوں پر موجود افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراحہ اور کہا کہ پاک فوج کرونا وارس پر قابو پانے کے لیے قومی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی بھارتی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر مہائدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ کی جس سے پاک فوج کے لانس لائنگ سمیت تین افراد شہید ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک فوج کے شبہ تعلقات ایامہ ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر مہائدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر کلر اور رکھ چکری سیکٹرز میں بلا اشتال فائرنگ کی بھارتی فوج نے پاک فوج کی چیک پوسٹوں پر خودکار اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی ترجمان کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف اپنے ایک ٹوئٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر اقوام متحدہ کا تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے نسل کشی اور آبادی کے تناسوں میں تبدیلی کی کوشش چوتے جنیوہ کونونشن اور بین الاقوام انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف اقدامات کرے جالی اکاؤنٹس کیس میں وعدہ ماف گوا بننے والے اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل نے اہم راز اگل دئیے کہا کہ بین ازیب اٹھو کا پلوٹ دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جالی اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات میں یہاں پیش رفت سامنے آئے بینامی کا کردار ادا کرنے والے اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل بادہ ماف گوا بن گئے حسین فیصل نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ بین ازیب اٹھو کا پلوٹ دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا کلپٹن گراچی میں بخت ٹاور جس پلارٹ پر تعمیر کیا گیا وہ کبھی بین ازیب اٹھو کی ملکیت تھا بین ازیب اٹھو پلارٹ اپنے نام کرانا چاہتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا بین ازیب اٹھو نے یہ پلارٹ دو کزنز شبنم اور رکسانہ بھٹو سے خریدا تھا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ براہ راست پروازے چلانے کی اجازت مل گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں سے متعلق امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازیں چلا سکتا ہے سی اے او پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک نے پشتے ہفتے بازابتہ درخواست دی تھی پی آئی اے نے کبھی براہ راست امریکہ کی پروازیں نہیں چلائیں پی آئی اے کا امریکہ آپریشن براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث یورپ یا برطانیہ کے ائرپورٹ سے سیکیورٹی کلئر ہو کر جاتی تھی ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت ملک کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری حکومتی پالیسی اور پی آئی اے کے سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کی اکاس ہے وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی طور پر امریکہ پروازیں چلانے اور وہاں فسے پاکستانیوں کو جلز جل واپس لانے کے لیے اقدامات کیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے